پاکستان کی نہائیت تھکی دی پرفارمنس تینوں شعبوں میں چت کر دیا سری لنکا نے اور ایسا ہونے ہی تھا اس لیے کہ اگر آپ اتنے ری سائیکل پلیئرز دوبارہ سے کھلائیں گے کمبیکس کروائیں گے وہ بھی ٹی ٹوینٹی میچ میں تو گھبرات تو ہونی تھی اور یہ گھبرات دکھی ہی نہ صرف بیٹنگ میں بلکہ بولنگ اور فیلنگ میں افتخار نے کیچ چھوڑ دیا گنا تلکے کا جب وہ بیس رن پہ تھے اس کے بعد انہوں نے جو دھنائی کی پچاس کر دیا انہوں نے پچیس بولوں میں اور اسی رن کی اوپننگ پارٹنرشپ لگ گئی جس ایک انیشیئیٹیو جو ہے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا پھر سرفراز کو پتہ نہیں کس نے یہ بتایا کہ جب تک کہ وہ سکور نہیں کریں گے ان کی کپتانی جو ہے وہ ادروائز چھن جائے گی اگر انہوں نے فارم نہیں دکھائی بلے کے ساتھ دیکھیں ان کا جو وننگ پرسنٹیج ہے وہ اسی فیصد ہے ٹی ٹوینٹی میں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی کپتانی کرتے ہیں پاکستان کی مگر چار میں اس فارم کے ساتھ وہ مسفٹ ہے ان کو نیچے بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ چھکا نہیں مارتے ہیں مگر پھر بھی وہاں پہ ان کی افادیت زیادہ ہوتا آتی ہے کیونکہ چار نمبر کے اوپر آپ کو ایک پروپر بیٹس من چاہیے میں سمجھتا ہوں ہارے سویل جو ہے یہ پوزیشن فل کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ کوشش کی بیٹنگ وارڈر بدلنے کی اور بابر آزم سے اوپن کروا دی دیکھیں ایسے سینریو میں جب اتنے آپ کم بیک کروا رہے ہیں اور میں گنوا سکتا ہوں احمد شہزاد کا کم بیک ہے عمر اکمل کا کم بیک ہے افتخار کم بیک کر رہے ہیں اسی طرح سے جو آصف علی ہیں وہ بہت مدت کے بعد ٹی ٹوینٹ میچ کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کا سو نرویسنس تھی اس نرویسنس میں آپ نے بابر آزم کو نیا بال کھلوا دی اور ایسے ہی ہوا جیسا کہ ایکسپیکٹی تھا کہ آپ کے بیس بلے باز کو ایک آدھا اچھا بال ہونا تھا اور ہوا وہ آؤٹ ہوئے جس سے کہ رنچیز میں پریشر پڑ گیا کیونکہ باقی جتنے بھی بلے باز ہیں وہ اس اہلیت کے نہیں ہیں جتنے بابر ہیں سو یہاں پہ بھی پاکستان کو دیکھنا ہے فخر سے شاید آپ اپن آپ کو کروانی پڑے حالکہ ان کے بھی نمبر جو ہیں وہ گر رہے ہیں ایوریج کے حساب سے اور سٹرائٹ ریٹ کے حساب سے مگر پھر بھی اس سیناریو میں وہ بہتر بیٹھ لگتے ہیں اگر وہ چار پانچ ہو بس چل جاتے ہیں تو پاکستان میچ کا پاسہ پلٹ سکتا ہے بولنگ بھی خراب تھی حسنین کی ہیٹرک تھی اور یہ پھر سے ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں اگر آپ ینگسٹرز کو انوالف کریں گے تو پرفارمنس میں فریشنس آ سکتی ہے اور مصبہ لگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے ساتھ اس لیے کہ اگر وہ ری سائیکل پلیئرز لیا کے یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ان پلیئرز میں ٹیلنٹ ہے اور پچھلی پاس مینجمنٹ نے ان کا ٹھیک استعمال نہیں کیا تو ان کو غلط فہم ہی ہے کیونکہ ستو مک چکے ہیں کئیوں کے اور یہ کوئی ٹھیک حکمت حملے نہیں ہے کہ بارہ مہینے رہ گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو کہ آپ پھر سے ان پلیئرز کے حوالے اپنی کرکٹ کر دیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ان میں اہلیت اور ان کا ٹیلنٹ کتنا بچا ہے سو ان چیزوں کے اوپر پاکستان کو بہت کام کرنا ہے بہتی ردی پرفارمنس فیلنگ بھی خراب بولنگ بھی اچھی دیکھی نہیں اور بیٹنگ کے تو جتنی ہم کم بات کرے وہ کم ہے کیونکہ ملینرز کی طرح جو ہے مو اٹھا اٹھا کے شاٹ کھیل کے سب ہی آؤٹ ہو گئے اور خاصا امبیرسنگ دے تھا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے لیے